اسلام علیکم میں ہوں غلام نبی سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کی علم میں کہ یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز نے آپ کے ایم ڈی کیڈ کا ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے اور آپ اپنا ریزلٹ چیک کرنے کے لیے یو ایچ ایس کی ویب سیٹ پر جا کر اپنا نیم اور رال امبر لکھ کر اپنا ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پنجاب کے اندر جو یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز نے ایم ڈی کیڈ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے اس میں کون سے ایسے خوشنصیب سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایم ڈی کیڈ کے اندر ٹاپ کیا ہے ان کے نام کی ہیں اور انہیں نے میکسیمم کتنے سکور جو ہیں وہ حاصل کی ہیں اور ان کا ایگریگیٹ مطلب پرسنٹیج کتنی بن رہی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل ہم جانیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اوکے دیکھیں تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بقاعدہ یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کا ریزرڈ کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ شو کیا ہوا ہے اور یہ نوٹیفکیشن ٹوینٹی سیون سبٹمبر ٹوزن ٹوینٹی فور کو جو انانس کیا گیا ہے آج کی ڈیٹ میں اور یہاں پر دیکھیں تو بقاعدہ لکھا ہوا ہے ریزرڈ آف ایمڈی کیا ٹوزن ٹوینٹی فور اور اس میں ڈیٹیل آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کتنے اپیر ہوئے ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے ٹوٹل اپیرڈ کینڈیڈیٹ اس میں فیفٹی سکس ٹوزنڈ فائف ہندر اور نائنٹین سٹوڈنٹ جو ہے اس والے ٹیسٹ کے اندر اپیر ہوئے ہیں اوکے جی اس کے بعد لکھا ہوا ہے نمبر آف کینڈیڈیٹ سکور فیفٹی وائی پرسنٹ این اباو ڈی haban دیکھے تو بتایا جا رہا ہے وہ کتنے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے ہفٹی فائی ہے پرسنٹ یا اس سے اکباب جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کے اندر مارکتشاہ سکل کئی ہے تو یہاں پر دیکھے فورٹی ایٹھ اوزنڈ اینڈ پہ ٹوزنڈ وان ایسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ففٹی فائی پرسنٹ یا اس سے اباب جو ہے وہ مارکس حاصل کی ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو چھوٹا سا نیچے لکھا ہوا ہے eligible for admission in MBBS اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے MBBS میں admission کے لئے اپلائے کرنا ہے تو آپ کے MDCAD کے اندر مارکس جو ہیں وہ 55% یا اس سے اباب ہونا ضروری ہیں تو اتنے candidate جو ہیں وہ MBBS میں apply کرنے کے لئے eligible ہیں اس کے بعد نیچے دیکھیں تو لکھا ہے number of candidates scored 50% and above وہ کتنے students ہیں وہ کتنے candidates ہیں جنہوں نے 50% یا اس سے اباب جو ہے وہ مارکس حاصل کی ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے سامنے لکھا رہے ہیں 51,000 and 18 ایسے students ہیں جنہوں نے 50% یا اس سے زیادہ مارکس حاصل کی ہیں یہاں پر دیکھیں تو نیچے لکھا ہوا ہے eligible for admission in BDS مطلب وہ students جن کے 50% یا اس سے زیادہ مارکس ہیں MDCAD کے اندر وہ BDS کے اندر admission کے لئے apply کر سکتے ہیں اوکے جی اب ہماری main بات جو ہے یہاں پر دیکھیں تو لکھا آ رہا ہے 199 جو مارکس score کی ہیں کس نے highest score جو ہے وہ آپ کو بتایا جا رہے ہیں highest score MDCAD UHS لاہور نے جو MDCAD کا test conduct کیا اس میں maximum marks جو حاصل کی ہیں student name وہ 199 ہے اور 99.5% اس کی جو ہے وہ percentage بنتی ہے تو یہ کون سے خوشنصیب وہ students ہیں جنہوں نے 199 marks جو حاصل کی ہیں اور جن کی percentage بن رہی ہے 99.5% تو ان میں دیکھیں تو roll number میں آپ کو show کر دیتا ہوں ایک roll number آپ کے سامنے ہے 1011077 ایک student جس کا roll number کیا ہے 1011077 اور اس نے 199 marks مارکس حاصل کی ہیں 200 میں سے اور اس کا نام جو ہے وہ زینب منیر ہے اور دوسری جو student ہے وہ بھی female student ہے جس نے MDCAD کے اندر top کیا ہے اس کا roll number ہے 1012097 یہ اس کا roll number ہے اور اس کا name جو ہے وہ اکرہ ہے اور اس نے بھی 199 marks حاصل کی ہیں 200 میں سے تو یہ two students ہیں جنہوں نے MDCAD کے اندر top کیا ہے اور 199 marks جو ہیں وہ حاصل کی ہیں اور یہ دونوں ایسی students ہیں جن کا city of examination جو ہے وہ lawore تھا مطلب ان کا lawore میں test conduct ہوا ہے تو بہت بہت مبارک ان دونوں students کے لیے hopefully آپ لوگوں کا result بھی بہت اچھا آیا ہوگا